ایک بار ایک نوجوان لڑکے نے سکرات سے پوچھا کہ سفلتہ کا رہیسے کیا ہے سکرات نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کل مجھے ندی کی کنارے ملو اور وہ ملے پھر سکرات نے نوجوان سے ان کے ساتھ ندی کی طرف بڑھنے کو کہا اور جب آگے بڑھتے بڑھتے پانی گلے تک پہنچ گیا تب ہی اچانک سکرات نے اس لڑکے کا سر پکڑ کے پانی میں ڈوب ہو دیا لڑکا باہر نکلنے کے لیے سنگرش کرنے لگا لیکن سکرات طاقتور تھا اور اسے تب تک ڈوب ہوئے رکھے جب تک کہ وہ نیلا نہیں پڑھنے لگا پھر سکرات نے اس کا سر پانی سے باہر نکال دیا اور باہر نکال دی ہی جو چیز اس لڑکے نے سب سے پہلے کی وہ تھی ہافتے ہافتے تیزی سے سانس لینا سکرات نے پوچھا جب تم وہاں تھے تو تم سب سے زیادہ کیا چاہتے تھے لڑکے نے اتر دیا سانس لینا سکرات نے کہا یہی سفلتہ کا رہصے ہے جب تم سفلتہ کو اتنی ہی بری طرح سے چاہوں گے جتنا کہ تم سانس لینا چاہتے تھے تو وہ تمہیں مل جائیں گے اس کے علاوہ کوئی رہصے نہیں ہے دوستو جب آپ صرف اور صرف ایک چیز چاہتے ہیں تو وہ چیز آپ کو مل جاتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیجی وہ نہ پاسٹ میں جیتے ہیں نہ فیوچر میں وہ ہمیشہ پریزینڈ میں جیتے ہیں اور جب انہیں کھلنے کے لیے کوئی کھلونا چاہیے ہوتا ہے یا کھانے کے لیے کوئی ٹوفی چاہیے ہوتی ہے تو ان کا پورا دھیان ان کی پوری شکتی بس اسی ایک چیز کو پانے میں لگ جاتی ہے and as a result وہ اس چیز کو پا لیتے ہیں اس لیے سفلتہ پانے کے لیے فوکس بہت ضروری ہے سفلتہ کو پانے کی جو چاہتا ہے اس میں انٹینسٹی ہونا بہت ضروری ہے اور جب آپ وہ فوکس اور وہ انسینٹسی پا لیتے ہیں تو سفلتہ آپ کو مل ہی جاتی ہے موسیقی موسیقی